خیبر پختنخواہ اس حملی کا اجلاس سپیکر اسد قیسر کی صدارت میں شروع ہوا عراقین اس حملی کی جانب سے اجلاس میں پشاور کے ذریع تربیت انسٹیٹوٹ پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی اور دشتگردوں کے خلاف بروقت کا اروائی کرنے پر خیبر پختنخواہ پولیس کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ایوان سے خطاب کرتے ہوئے وزیری بلدیات عنایت اللہ خان نے کہا کہ پچھلے سالوں کی بنسبت دشتگردی کے واقعات میں کمی آئی ہے لیکن ایسے واقعات میں ایک بار پر تیزی لمحہ فکریا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس خطے میں امن کی فضا کو بحال رکھنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے بہتر تعلقات انتہائی ضروری ہے میں سمجھتا ہوں افغانستان اس خطے کے اندر دیر پا امن کیلئے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری جو ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ اور اہم پری ریکوزٹ ہے اجلاس شروع ہوتے ہی صحافیوں نے نیجی نیوز چینل کے کیمرمین پر پولیس کی جانب سے تشدد کرنے کے خلاف اسمبلی کاروائی سے بائیکارٹ کیا تاہم انہیت اللہ کی جانب سے واقعہ کا نوٹس لینے اور کاروائی کرنے کی یقین دیانی پر صحافیوں نے بائیکارٹ ختم کر دیا کیمرمین ندیم خان کے ساتھ کامران علی کے پیٹل ٹی وی پیشاور